اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بہت دھی شکر غزار جناب حافظ رانا محمد حاقیب صاحب کا کہ ان کی پرخلوص دعوت پر ایج ان کے اس پیج پر لائک پڑھنے کا مقامل رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین میری آپ سب کی ہماری حاضری کو اپنی بارکہ میں قبول و منظور فرمائے احباب جلدی جلدی تصریف لے آئیں مختصر سے حاضری پیش کروں گا انشاءاللہ والعظیر درود پاک پڑھی اللہمہ صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم اللہم مجید صلی اللہم علی محمد صلی اللہم علیہ وسلم صلی اللہم علیہ وسلم جی احباب درود پاک سے اپنے کلام کی ابتداء کرتا ہوں تمامی احباب ملکے درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ ہماری یہ آج کے حاضری بابرکت ہو جائے سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ تعالی کا لکھا ہوا ہے خوبصورت کلام دنیا سیپ محمد موتی دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا کیسی ہوتی اس دن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم مقشود کونین محمد مطلوب دارین محمد مقشود کونین محمد مطلوب دارین محمد اس دن دنیا کیسی ہوتی اس دنیا کیسی ہوتی سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم خلقت کا غم کھانے سلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی سلی اللہ علیہ وسلم ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتا ہوں جناب حافظ عبد المجید رحیمی صاحب تشریف لائے ان کا بہت شکریہ اور بھی جتنے بھی احباب سماعت فرما رہے ہیں آپ تمامی احباب کا بہت شکریہ ناتے رسول مقبول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بڑے ہی خوشرت کلام ہیں بلکل نئے کلام میں آج کل پیش کر رہا ہوں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کہ اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے جس نے سرکار رے کے روزے کی زیارت کی ہے اپنی امت کی امامت کا شرف سب کو ملا اپنی امت کی امامت کا شرف سب کو ملا میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے بند کے خادم آئے ان کے در پہ جبریلِ امی ان کے جیسا اس جہاں میں آج تک آیا نہیں بن کے خادم آئے ان کے در پہ جبریلِ امی ان کے جیسا اس جہاں میں آج تک آیا نہیں جن کی مدحج کر رہا ہے رب کا قرآن مبی پاؤں میں نالین پہنے وہ گیا عرش بری جرائے کو سر کا پلائیں گے اسے وہ بل یقی سنت سرکار سے جس کی سجی ہوگی جبی سنت سرکار سے جس کی سجی ہوگی جبی جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پر تارے جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پر تارے بیٹھے کر اس نے چٹائی بے حکومت کی ہے اور صحابہ کے دیوانوں توجہ کرنا صحابہ سے محبت رکھنے والے احباب کے لئے شعر پیش کر رہا ہوں کہ سرکے بل آگ میں ڈالیں گے فرشتے ان کو کن کو جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا شہر لکھتے ہیں کہ سرکے بل آگ میں ڈالیں گے فرشتے ان کو جس نے اسحابے پیمبر سے عداوت کی ہے جس نے اسحابے پیمبر سے عداوت کی ہے جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت ایک اور ناتیہ کلام کی طرف بڑھتا ہوں بڑی خوبصورت ایک نات شاعر نے لکھی انڈیا کے شاعر ہیں بڑی خوبصورت اشعار بڑے خوبصورت جو ہے ان کے جو اشعار لکھے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آگئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے بلکہ یوں کہتا ہوں آگئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے دیکھئے میں نے کیا کہہ دیا ہے میں نے ایسا کیا کہا کہ فرشت قطار در قطار زمین پر آگئے میں نے ایسا کیا لکھا کیا کہا توجہ کیجئے گا کہ آگئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے دیکھئے میں نے کیا کہہ دیا ہے آگئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے آگئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے ہاتھ کا غز قلم چومتے ہیں ہاتھ کا غز قلم چومتے ہیں میں نے سلے علا لکھ دیا ہے ہاتھ کا غز قلم چومتے ہیں میں نے سلے علا لکھ دیا ہے کہ ہے سراپا اوجالا ہمارا نبی میرے آقا کی عظمت دیکھئے میں اپنے آقا کی عظمت بیان کر رہا ہوں کہ ہے سراپا اوجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آ گیا ہے حلیمہ کی آغوش میں آ گیا ہے حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دولارا ہمارا نبی آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرے مٹے دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے ہاتھ کا غز قلم چومتے ہیں میں نے سلے علا لکھ دیا ہے اور ایک اور فرمائش اور ایک کلام جس کو میں آج کل پڑھ رہا ہوں اس کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر ایک ماں کی شان پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ سونا لگ دائے علی والا مٹھا لگ دائے علی والا اور کونسا علی والا ہمیں پیارا لگتا ہے شہر لکھتا ہے توجہ کیجئے گا کہ سونا لگ دائے علی والا سونا لگ دائے علی والا سارے صحابانوں ہاں سن لے سن لے سن لے حق من دائے علی والا سونا لگ دائے علی والا چنگا لگ دائے علی والا مٹھا لگ دائے علی والا مٹھا لگ دائے علی والا اجدی جررت کیتی سید اجدی جررت کیتی سید وچ تاریخ دچھا گئی خیبر دے وچ مرحب دیئے کیوے شامت آ گئی پٹ کے خیبر دا دے دسے آ دسے آ دسے آ دسے آ اے جی گج دائے علی والا سونا لگ دائے علی والا مٹھا لگ دائے علی والا چنگا لگ دائے علی والا اور ایک اور کلام آپ کے سامنے اردو کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے اور میں اپنی پہچان بتا رہا ہوں میری پہچان کیا ہے کہ میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے اور یہ شیر انتہائی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی خوبصورت شیر آپ کا سنا رہا ہوں کہ شان محبوب بھی دکھائی جائے گی محشر کے دل کون دیکھے گا خطائے آپ کے ہوتے ہوئے کون دیکھے گا خطائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اے ماں تھنڈیاں چھاوانے ماں تھنڈیاں چھاوانے جنت تینوں جاندیاں راوانے جنت تینوں جاندیاں راوانے اے رب دیاں خاص اتاوانے ماں تھنڈیاں چھاوانے ماں ماں جوند مادی خدمت کرے لے نال مرادا جھولیاں بھرے لے نال مرادا جھولیاں بھر لے اے وے اے وے لاموڑے کے آنا نہیں کسے ہورنے لاد لڈا موڑا نہیں ماں مڑ کے پھیرا پانا نہیں اے ماں آنے اے ماں اب تمامی احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنی محبتوں سے نمازا اللہ رب العالمین میری حاضری کو آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ